کہ بچے گناہ ہیں کوئی ہوا کر لے تو ماں باپ کو رات کو نید نہیں آتی جب وہ سوٹ لیکن جانے میری اولاد کو بھی ایسا وستر میسر ہوگا یا نہیں ہوگا جب وہ کھانا کھاتے تو کھانا نہیں کھا پاتے کیوں وہ اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو روٹی مل گئی ہے پتہ نہیں میرے بچے کو بھی کچھ کھانا ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا لہٰذا اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو سبر آ جاتا ہے لیکن اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے تو ماں باپ کو سبر نہیں آتا ایسی ایک کیفیت تھی حضرت زید بن حرصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی رسول ہیں ان کے والد پریشان ہیں کہ میرا بچہ اغوا کر لیا گیا وہ رات کی تنہائی میں اپنے بچے کی یاد میں اپنے بیٹے کی محبت میں اشعار لکھتے اور ان کے اشعار میں اس قدر درد تھا اس قدر کیف اور سرور وہ حاصل کرتے یا وہ گھریہ اوزاری کرتے تو ایک آنسوں میں بھی میری گزشتہ بیان میں ایک لیکچر میں میں نے بہت تفصیل سے کلام کیا کہ محبت انسان کو کیسے رولاتی ہے اور جدائی میں بھی انسان کو کیسا سرور ملتا ہے ان کی کیفیات پر علماء نے بہت کلام لکھا ہے میں چند اشعار ان کے بیان کرتا ہوں وہ اپنے بیٹے کی یاد میں کہتے ہے میرے لختے جگر ہے میرے بیٹے ہے میرے پیارے تیری یاد مجھے رولا رہی ہے تیرا فرات مجھے رولا رہا ہے تیری جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے کاش کہ کوئی مجھے آ کر بتائے کہ توں کہاں ہے ہے میرے بیٹے میں نہیں جانتا کہ تُو زندہ بھی ہے کہ میں تیرے آنے کی امید رکھوں یا تُو فوت ہو چکا ہے کہ میں مایوس ہو جاؤں ہے میرے لختے جگر میں نہیں جانتا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کیا عرب کی نرم زمین نے ہلاک کیا یا سنگلاک چٹانوں نے ہلاک کیا تُو زندہ بھی ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا ہے میرے لختے جگر جب سورج تلو ہوتا ہے تو آفتاب کی گرنے میں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے لمحات یاد آتے ہیں وہ ساتھیں یاد آتی ہیں جب ہم اکٹھے سورج کو تلو ہوتا ہوا دیکھتے تھے جب بارش کی برسات دیکھتے ہیں تو یہ رم جم رم جم بارش کی برسات مجھے تیری یاد دلاتی ہے اور میری آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے مجھے وہ لمحات یاد آتے ہیں جب ہم اکٹھے بیٹھ کے بارش کی برسات کو دیکھتے تھے جب یہ ہوائیں چلتی ہیں تو میرے دل میں موجود تیرے پیار کی آگ کو مزید بڑھکا دیتی ہیں ہے میرے لختے جگر میں تجھے تلاش کرتا رہوں گا میں تجھے ڈھونڈتا رہوں گا اور اگر تجھے ڈھونڈنے کے لیے پوری دنیا کا سفر کرنا پڑا تو میں پوری دنیا کا سفر کروں گا اور تیری تلاش میں عرب کے تیز رفتار اونٹ لگا دوں گا یہ اونٹ اکتا جائیں گے میں نہ اکتاؤں گا یہ اونٹ تھک جائیں گے میں نہ تھکوں گا تجھے تلاش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اگر میری موت آگئی تو اپنے فلان فلان رشتہ دار کو تلقین کروں گا وسیعت کروں گا کہ میرے بیٹھے کو تلاش کرتے رہنا یعنی یہ کرفیت تھی ان کی محبت کی اس قدر پیار کرتے تھے اپنے بیٹے سے ایک دن ان کے کافلے ان کے قبیلے کے کچھ لوگ ان کے قوم کے کچھ لوگ مکہ تل مکرمہ جاتے ہیں حج کے لیے اچانک زید بن حارسہ کو مکہ تل مکرمہ میں دیکھتے ہیں انہیں اپروچ کرتے ہیں یہ میرے والے کے محترم ہیں یہ میرے چچا ہیں ان کے والی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیوں آئے ہیں کہا میرے آپ سلسول اللہ علیہ وسلم ا 이거 نے انشاء کرنایا یہ تمہیں نہیں نہیں آپ سلسل اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا والد حیران ہے پریشان ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے ہے میرے بیٹے ہے میرے بیٹے اتختار العبودی یعنال حرنی کیا تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے کیا تو ان کو اپنے باپ پر ترجیح دیتا ہے ان کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے ان کو اپنے چچا پر تجھی جیتا ہے ان کو اپنے کافلے اپنے قبیلے اور اپنے علاقے پر ترجیح دیتا ہے کیا تو ان کے ساتھ غلام بن کے رہنا چاہتا ہے زید بن حارسہ کہتے ہیں ہے میرے والد تم کیا جانو کہ ان کی غلامی میں کیا ملتا ہے تم کیا جانو ان کی غلامی کیا دیتی ہے تم کیا جانو جو چیز میں نے ان میں دیکھی ہے وہ نہ میرا باپ دے سکتا ہے نہ میری ماں دے سکتی ہے نہ میرے قبیلے کے لوگ دے سکتے ہیں نہ میرے رشتہ دار دے سکتے ہیں کام ملا کیا گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں جب تک بھی کہہ نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو میں رہید کے آقا انمول کر دیا آپ کیا جانیں ان کی غلامی میں کیا ملتا ہے ان کی غلامی میں کیا ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں بیٹا کہہ رہا ہے ہے میرے والد میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں ان کی غلامی میں رہوں گا ان کے قدموں میں رہوں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں میرے آقا کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہت نظر آتی ہے میرے آقا زید بن حارسہ کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لاد کرتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں مکت المکرمہ کی گلیوں میں لے جاتے ہیں کعبت اللہ کے سامنے لے جاتے ہیں مکت المکرمہ کے سرداروں کو بھولاتے ہیں آپ چشم تصور سے وہ منظر دیکھئے گا کہ کیا قسمت ہے اس زید بن حارسہ کی جنہیں میرے آقا نے پکڑا ہوا ہے آقا کی انگلی پکڑ کے مکت المکرمہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور آپ تخیل باندے imagine کریں envisage کریں کہ وہ بھی اپنی قسمت پر ناز کر رہے ہوں گے کہ مجھے آقا کی غلامی ملی ہے کوئی آقا کے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملکی ناغر بھیک حضور آپ کے در سے اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے پیدام ہی پک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کو کہا یہ زید بن حارسہ ہے لیکن آج کے بعد یہ میرا مو بولا بیٹا ہے آج کے بعد اسے کوئی زید بن حارسہ نہ کہے آج کے بعد میں اسے نام دیتا ہوں آج کے بعد اس کا نام زید بن محمد ہے آج کے بعد اس کا نام زید بن محمد ہے محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ نام دیا گیا وہ بہت خوش ہو گئے بہت خوش ہو گئے کہ مجھے حضور کا بیٹا کہا گیا لیکن چونکہ اللہ جل وآلہ اس رسم کو ختم کرنا چاہتا ہے مو بولا بیٹا اس کو متبنہ کہتے ہیں مو بولا بیٹا اللہ جل وآلہ نے سورہ احضاب کی ابتدائی آیات میں درجہ بدرجہ اس کے احکام کو ختم کیا اور اللہ جل وآلہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کو اس کے مو بولے باپ کے نام سے نہ پکارے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے کسی کو اس کے مو بولے باپ کے نام سے نہ پکارا جائے یعنی زید بن محمد نہ کہا جائے قرآن کریم میں یہ حکم آ گیا وہ اس لیے تھا کیونکہ عرب میں یہ رسم تھی ریرواج تھا یہ ٹریڈیشن تھی کہ جو مو بولا بیٹا ہوتا تھا اسے حقیقی بیٹے کے حقوق دیے جاتے تھے وراست میں انہیٹنس لو میں وہاں کا جو قانون تھا تو یہ رسم تھی وہاں کی کہ جو حق حقیقی بیٹے کو دیا جاتا وہیں حق مو بولے بیٹے کو بھی دیا جاتا جس کی وجہ سے حقیقی بیٹے کی حق تلفی ہوتی اور اسی طرح جو حقیقی بیٹیاں ہیں بچیاں اس گھر میں ہیں اگر کوئی مو بولا بیٹا بن جاتا تو اسی گھر میں رہتی تو پڑھدہ بھی نہ ہوتا لہذا ان حکام اور بشمار مختلف حکمتوں کی وجہ سے اس حکم کو بدل دیا گیا کہ کوئی کسی کا مو بولا بیٹا نہیں ہے کوئی کسی کا مو بولا باپ نہیں ہے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے اب جب حقیقی نام سے پکارا گیا پہلے ان کا نام تھا زید بن حارسہ پھر نام بدل گیا زید بن محمد اب جب پھر حکم آیا تو پھر نام بدل گیا زید بن حارسہ اس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف پہنچی بہت دکھ ہوا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن نسبت مل گئی تھی اب وہ نسبت ایک مرتبہ پھر واپس دے گئی مجھے محروم کر دیا گیا اب جب ان کو تکلیف ہوئی تو یاد رکھئے جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کا مقام بھی پھر بلند ہوتا ہے جب کسی کو درد پہنچتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو جو تکلیف کو خوشی سے پرداش کر لیتا ہے پھر اللہ اسے بلند و بالا مقام دیتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کو تو قرآن میں بیان کیا گیا آپ کے فضائق کو بیان کیا گیا لیکن آپ کا نام قرآن میں نہیں ملتا فاروق عاظم کی شان ملتی ہے ان کا نام نہیں ملتا حضرت عثمان غنی کی شان کا ذکر ہے فضائق کا ذکر ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے موڑا عدی کرم اللہ جل کریم حیدر کررار کی شان تو بیان کی گئی ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے لیکن یہ وہ خوش قسمت ہے جس کا دل ٹوٹا تھا اس زید کا نام قرآن میں ہے ایک ہی صحابیہ جن کا نام قرآن میں ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا زید بن حرسہ کا نکاح ام ایمن سے کر آیا ان میں سے ان کا ایک بیٹا اسامہ یہ معروف اسامہ ہے اسامہ بن زید جو ایک عظیم مجاہد ہے اسلام کے وہ انہیں زید بن حرسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حقیقی پروپی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کرجی ان کا نکاح ان سے کرانے کے لیے پیغام بھیجا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پہلے یہ پیغام سنا تو بہت خوش ہو گئی انہیں مغالطہ ہوا انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح اپنے نکاح کا پیغام بھیجا کہ حضور نے ان سے نکاح کرنا ہے لیکن جب بتایا گیا کہ حضور نے اپنے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا اپنے اس صحافی زینب بن حارسل رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا پیغام بھیجائے تو انہوں نے کہا میں تو نکاح نہیں کر سکتی میں تو سیدہ ہوں عبد المطلب کی پوٹی ہوں اور میں اس آزاد کردہ غلام سے کیسے نکاح کر کروں تو پھر قرآن کریم میں اللہ جل وآلہ حکم ناظر ہوئی آیت ناظر ہوئی کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب اللہ کا حکم آ جائے اس کے حبیب کا حکم آ جائے تو انہیں انکار کا اختیار نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے اس کے حبیب کا حکم ہے میں نکاح کر لیتی ہیں انہوں نے نکاح کر لیا زینب بن حارسل رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہوا تو ان کا آپس میں مزاج نہیں ملتا تو مزاج میں ہمانگی نہیں تھی آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے اختلافات ہوتے رہتے خامت اور زوجہ کے ماں بین تلہ کلامی ہوتی گر علوم و ناکشات تنازوات اور جھگڑوں کا وہ ہمیشہ قلعہ کرتے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فلان بات کی وجہ سے جھگڑا ہوا آج فلان بات کی وجہ سے اختلاف ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم سبر کرو لیکن پھر ان کی ازدباجی زندگی قائم نہ رہی اور ان کی علاہدگی ہو گئی پھر اللہ جللہ وعالی نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا فرمائے فضو و جناحہ اللہ کے حکم سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تو وہاں کے منافقین یہودیوں اور غیر مسلموں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا یعنی حضور نے اپنے بیٹے یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے یعنی بیٹے نے جس کو طلاق دی ہے اس سے نکاح کر لیا ہے تو منافقین اور غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرشکوا کرنا شروع کر دیا تانے دینا شروع کر دیئے کہ حضور نے اپنی بہو سے نکاہ کر لیا ہے اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّرْ لِجَالِكُمْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے کسی کے والد نہیں ہے کیونکہ وہ حضور کا حقیقی بیٹا تو نہیں تھا نا وہ کون تھا حضور کا مو بولا بیٹا تھا تو اس مو بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاہ کرنا جائز تھا تو اللہ نے رشاد فرمائی یہ مت کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی بیٹے کی زوجہ سے نکاہ کی کیونکہ حضور تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے ولیکن رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اب جب اس شان نظور کو آپ نے دیکھ لیا تو ربط بین العیات کی طرف آپ کی توجہ مبزور کرنا چاہوں گا دیکھئے اللہ جللہ والا ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے حضور کے بھی بیٹے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیٹے ہیں کون جانتا ہے اتنے بڑے مجمع میں صرف چند ہاتھ اٹھے ہیں اور اگر کہوں کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے فلان کرکٹر کے کتنے بیٹے ہیں پتہ نہیں سب تفصیل آپ جانتے ہوگے اگر کہوں کہ فلان بولی وڈ سٹار کے بچوں کا نام کیا ہے جانتے ہوں گے ہم لیکن دعویٰ ہے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور ایک عرصے سے محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آ رہے ہیں لیکن ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں حضور کے بیٹوں کا نام کیا ہے حضور کی بیٹیوں کا نام کیا ہے میں کہوں آشرہ مبشرہ صحابہ کون ہیں ان کے نام بتائیں کتنے حباب ہیں جنہیں دس وہ صحابہ جن کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی جن کے نام آپ کو پتہ ہیں مجھے پوچھنے میں بھی کہ کچھ حباب ہیں جو ان کے نام جانتے ہیں لیکن کسی انگلینڈ کی فوپول ٹیم کا نام ہے پوچھ لوں تو سارے گھرڑیوں کے نام ہمیں پتہ ہوں گے لیکن ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بچے ہیں حضرت عبداللہ حضرت کاسیم، حضرت عبراہیم ہے اور میرے آقا کی تین بیٹے ہیں لیکن یہ تینوں بیٹے یہ اطفال ہیں بچے ہیں یہ رجل نہیں ہیں رجل کہتے ہیں مرد کو اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں کسی کے والد نہیں ہیں یعنی بچوں کے والد تو ہیں اور ان بچوں کا بچپن میں ہی انتقار ہو گیا لیکن کسی مرد کے والد نہیں ہے اب یہاں ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہے تو این ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اتحر والد کی محبت سے محروم ہو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو محبت ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے اپنے جوان بیٹے کے لیے ہوتی ہے این ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے وہ بیٹوں والی محبت وہ باپ والی محبت شاید حضور کے دل میں نہ ہو یہ امکان پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا فرمایا تم کہتے ہو کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبِ ادھر والد کی محبت سے محروم ہے ارے سنو تمہارا ایک بیٹا ہوگا تمہارے دو بیٹے ہوں گے تمہارے تین بیٹے ہوں گے چار ہوں گے کسی کے دس بیٹے ہوں گے کسی کی اولاد میں پانچ بیٹے پانچ بیٹیاں لیکن تم کہتے ہو حضور کا بیٹا زندہ نہ رہا کوئی مرد حضور کا بیٹا نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ گزرے کہ حضور کا دل حضور کا دل بیٹے کی محبت سے محروم ہے اس شفقت سے محروم ہے اس مہربانی سے محروم ہے اس لوف میسی سے محروم ہے کہا نہیں تمہارا ایک بیٹا دس بیٹے میرے حبیب کے لاکھوں کروروں عربوں کھربوں بیٹے ولیکن رسول اللہ ارے وہ تو اللہ کے رسول ہے ہر امتی حضور کا رہنی بیٹا ہے یہ سوچو اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حضور کا پیار کیسا ہے کہا زید بن حرسہ سے جو پیار کیا ہے اس کو دیکھ لو جو زید بن حرسہ سے پیار کیا ہے اس محبت کو دیکھ لو اس پیار کو دیکھ لو اس چاہت کو دیکھ لو ہرے دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کر سکتا دنیا کے تمام والدین کا پیار جمع کر لو اور ایک ترازو کے پنڑے پر رکھو اور فقط کونین کے والی خسروے خوبہ سیاہلا مکہ نازشے ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلمہ کا پیار فقط جو زید بن حرسہ کے ساتھ تھا اسے ترازو کے دوسرے پنڑے پر رکھو میرا آقا کا پیار ایک امتی سے اتنا ہے کہ دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کر سکتا کوئی ماں اپنی اونات سے اتنا پیار نہیں کر سکتی انہوں نے اتنا نوازہ ہے اتنا کرم فرمایا ہے ایسی عطا کی ہے ایسی رحمتوں کی پرسات کی ہے کہ زید بن حرسہ نے کہا ہے میرے باپ جو شکون اس بارکہ میں ملا جو اتمنان اس بارکہ میں ملا جو کیفیاد اس بارکہ میں ملی جو وجدانی کیفیاد قونین کے والی کے قدموں میں ملی وہ ماں نہیں دے سکتی وہ باپ نہیں دے سکتا ارے انہوں نے تو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا امن سکھایا سکون سکھایا یہ نوازشیں یہ انایتیں یہ نوازشیں یہ انایتیں ہمیں تو جہاں سے چھوڑا دیا ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا ہمیں جینا مرنا ہمیں بتایا کہ ڈرگز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ہمیں بتایا کہ گناہ سے کیسے بچنا ہے ہمیں بتایا کہ شراب سے کیسے بچنا ہے ہمیں بتایا کہ سپریچلی انٹاکسیکیشن ہوتی کیا ہے ہمیں بتایا کہ سپریچلی انسان کو جب عشق مصطفیٰ کے جب وہ انجیکشن مر جائے تو اس دنیا کے ڈرگ سے انسان دور ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے ہرے تمہیں نشا ہے اس ڈرگ کا مجھے نشا ہے دیدار مصطفیٰ کا تمہیں نشا ہے ان ڈرگ کا اس شراب کا ہرے میں نے تو شرابیں اس کے مصطفیٰ پھیلی ہے جو اس شراب کو پھیلے پھر وہ کہتا ہے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی کہ جب میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ہر ڈرگ کو ریپلیس کر دیتا ہے اب آگے گوھر کریں فرمایا وَلَا کی رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں اب یہاں ایک ہوں ذہن میں سے آگ سوار کر رہا ہوتا ہے رسول تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ماضی کے رسول ماضی کے اندھیاں بھی اپنی عمدوں سے محبت کرتے تھے وہ بھی تو اپنی عمدوں سے محبت کرتے تھے ان کی عمدوں کی بھی بڑی کسرت ہے بڑی تعداد نہیں تو کہیں کوئی یہ نہ سوچیں کہ حضور کا بھیہار اپنی عمد سے ویسے ہی ہے جیسے نازی کی امدیار اپنی عمدوں سے کیار کرتے تھے یہ رسول اللہ تو ہیں اور رسول اللہ وہ بھی تھے لیکن فرق یہ ہے وہ فقط رسول تھے خاتم نہیں تھے وہ فقط رسول تھے خاتم نہیں تھے اس آیان مبارکہ کو اپنی عمدوں کے لئے پیش کے لاتا ہے تو میں مختزاری سے اس آیت پر کلام کر رہا ہوں اور چونکہ حضرت نے ابھی بتایا ہے کہ ڈرکس بھردی کلام کریں تو ڈرکس کے حوالے سے میں اس کو ملا کے جنشارہ چلوں گا فرمایا خاتم النبی حضور خاتم بھی ہے خاتم کسے کہتے ہیں آخری نبی کو کہتے ہیں حضور آخری نبی اب اور کیجئے یہ کیا ارشاد فرمایا اس مقام پر کہ حضور آخری نبی ہے اس کی ایک توجہ یہ بھی ہے اگر کسی کے باپ کا انتقاد ہو باپ بستر مرگ پر ہو مر رہا ہو اس کے بھائی بھی زندہ ہوں اس کی بہنیں بھی زندہ ہوں اور اس کے بچے بھی ہوں وہ باپ جب اس دنیا سے جلتا ہے نا تو اس کے دل میں اپنے بچوں کے لئے محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لئے محبت ہوتی ہے لیکن وہ یہ تو جانتا ہے میں چلا جاؤں گا اس کی پرورش کرنے والے وار بھی تو ہیں نا میرے باپ اس کی دیکھ وال کرنے والے اور بھی ہیں میں تو جلا جاؤں گا لیکن اس کی پرورش کرنے والے اس کی دیکھ وال کرنے والے اس کو پرٹیکٹ کرنے والے اور بھی ہیں محبت تو ہوگی ان کے دلوں میں لیکن وہ محبت نہیں ہوگی جو اس باپ کے دل میں ہوگی جس کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس باپ کا کوئی بھائی بھی نہیں کوئی بہن بھی نہیں کوئی رشتہ دار بھی نہیں اور وہ باپ جانتا ہے اس کا فقط میں ہی ہوں میں چلا گیا تو میرے باعت کوئی اور آنے والا نہیں ہے کیا سنو آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں جس باپ کو پتا ہو کہ اس کا فقط میں ہی ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو کہا ہاں حضور والد ہیں حضور والد ہیں رجال کے نہیں اپنے بچوں کے لیکن یہ نہ کہنا کہ حضور کا دل شفقت سے محروم ہے کہا نہیں محروم نہیں کیونکہ ان کی اولاد اربو کربو میں ہیں قیامت تک ان کی اولاد آتی رہے گی پھر کسی کے ذنبے یہ خیال آئے لیکن وہ رسول بھی تو ہیں تو رسول کے دل میں امتیوں کی محبت ہوتی ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ لیکن حضور بھی رسول ہیں باقی انبیاء اور رسول بھی آئے ان کے دلوں میں بھی محبت تھی لیکن کہا نہیں یہ خاتم النبیجین ہیں یہ آخری نبی ہیں یہ لاس نبی ہیں یہ آخر میں آئے یہ جانتے ہیں کہ میرے امتی کے لیے اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عزید بن حرسکی اس ادا کو دیکھ لو آقا نے اتنا پیار دیا اتنی محبت دی اس نے کہا اب باپ سے محبت نہیں اب ماں سے محبت نہیں اپنے مقام پر ہے لیکن لا يؤمنون احدكم حتی اکون احب ایلہی من والده والده والناس یجمعین انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب اسے حضور کی ذات سے سب سے زیادہ پیار نہ ہو جائے کہا اب میں نے اپنا دل دے دیا ہے مصطفیٰ کریم کو کیونکہ مصطفیٰ کی محبت ماضی کے تمام انبیاء و رسولوں کی محبت سے بھی زیادہ ہے یہ پیار اللہ نے حضور کو عطا فرمایا حضور کے دل میں جو پیار ہے آپ کے لیے اس کو سمجھنا ہمارے لیے پوسیبل ہی نہیں ہے یہ نہ ممکن ہے یہ ایمپوسیبل ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اگر حضور کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر وہ چیز ہر وہ رکاوت جو ہمارے لیے ہیٹل بنتی ہے اپسٹیکل بنتی ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے آج ہے حضور رحم اپنے اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور حضور کو مدعارف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مدعا کریں to study the spirit of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کتنے احباب ہیں اور صیرت بھی یوں study کریں عشق کی اینک لگا کریں صرف knowledge کیلئے نہیں many orientalists study the spirit of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم کتنے orientalists ہیں مجھ تشلقین ہیں حضور کی صیرت کا مدعا کرتے ہیں لیکن وہ محبت کی نیت سے نہیں وہ حضور کو criticize کرنے کے لیے صیرت کا مدعا کرتے ہیں عشق کا کام یہ ہے وہ جب صیرت کا مدعا کرے تو حضور سے تعلق استوار کرنے کا practical method یہ ہے کہ پہلا step یہ ہو کہ آپ notes بنائیں آپ notes بنائیں صیرت کو study کریں اور notes بنائیں آپ جب یہ پڑھیں کہ حضور نے ہرنی سے کلام کیسے کیا تھا تو اپنی note book پر note بنا لیں بکری سے کلام کیسے کیا تھا جنابِ یافور سے کلام کیسے کیا تھا جنات آتے تھے حضور سے کلام کرتے تھے حضور کیسے جواب دیتے تھے تو آپ notes بنا لیں اور اس نیت کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کچھ علم تو سیرت سے حاصل کیا ہے کچھ علم علماء سے حاصل کیا ہے لیکن یہ note بنا رہا ہوں آقا قیامت کے رہے ایک خائش قیدہ ہوتی کہ بھرنی آب سے اپنی تھی ارے میں کہتا ہوں وہ آقا سمجھتے ہیں جو جنات کی زبان سمجھتے ہیں جو یافور کی زبان سمجھتے ہیں جو ایک دراز گوش کی زبان سمجھتے ہیں وہ آقا امتی کی ہندی کو کیوں نہیں سمجھیں گے وہ آقا امتی کی ہندی کو کی نہیں سمجھیں گے وہ تو نبتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں وہ تو جنات کی زبانیں بھی جانتے ہیں وہ تو ہیوانات کی زبانیں بھی جانتے ہیں انہیں اللہ نے دل میں غیب عطا کیا اتنا عطا کیا اس قدر عطا کیا کہ فرایاں بریلی کے نجاہد نے آر گئی غیب گیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی جبا تم دیکھر ہو درور قرب حاصل کرنے کا پریکٹیکل میتھد کیا ہے وہ محبت پیدا کرنے کا پریکٹیکل میتھد کیا ہے سیرت پڑے اور سیرت کا مطالعہ یوں کریں ساتھ نوٹس بنائیں اور ایک دعا کیا کریں ہر روز کہ یا اللہ ہر روز جب آنکھ کھنے نہ صبح یہ دعا کریں ہے اللہ مجھے عاشق مصطفیٰ بنا یہ دعا بڑی اہم ہے یہ نساب عشق میں ہمارے دس پوائنٹس ہیں ٹین پوائنٹس ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے اگر عاشق بننا چاہتے ہو ہر روز جب آنکھ کھلے تو یہ دعا کرو مولا مجھے سچا عاشق بنا اور آخرت میں جنت میں آقا کا پرسی بنا آقا کا پرسی بنا آج کی اس میفل میں یہ دعا آپ لکھ لیں ہر روز جب آنکھ کھلے گی پہلی دعا یہیں کریں گے مولا سچا عاشق بنا اور آخرت میں آقا کا پرسی بنا دوسرا پوائنٹ ماں باپ سے کہا کریں کہ آپ کو دعا دیں دعائے اس کے مصطفیٰ دیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے ہر روز کہتے ہیں میری امی جی ہے میرے ابو جی ہے میرے والد محترم اور کچھ نہیں مانتا ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا ایک تمنا ہے ہر روز ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کریں اے اللہ میرے بیٹے کو عاشق مصطفیٰ بنا اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں محمد عربی کا پرسی بنا یہ دعا والدین کے پاس جا کے ہر روز التجا کیا کریں کیونکہ اس پر ہمارے صوفیاء کا کلام ہے ہمارے عوریاء کا کلام ہے نصاب علشق میں کہتے ہیں کہ ماضی کے انبیاء کی امتوں کے لیے ان کی ماں کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا تھا ہے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا یاد رکھئے یہ عاشق کی تمنا ہونی چاہیے اللہ رف ینگ پیپل دے سیدیس بہت سارے رجوان کہتے ہیں ہم بچنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ایسے ہو چکے ہیں یہ معاشرہ ایسا ہے یہاں بچنا پاسیبل نہیں ہے ہم علماء کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں ہمیں حضور سے پیار ہے لیکن ہم دل سے جانتے ہیں وہ عرب ہیں ہم ہندی ہیں ہم برطانیہ سے ہیں کوئی پاکستان سے ہے کوئی فرانس سے ہے ان کی زبان مختلف ان کا انداز مختلف ان کا طرز تکلم مختلف ان کی اطوار مختلف تہذیب مختلف تمدن مختلف میں کیسے ان سے پیار کروں اپنی ماں باپ سے زیادہ میں کیسے ان سے محبت کروں اپنی اولاد سے زیادہ اکثر نوجوان جو سچین ہو گئے وہ سچی بات کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے کیسے ریلیٹ کریں کیسے لنک پیدا کریں ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن سچی بات پوچھتے ہو جو نوجوان اپنی رات شراب میں گزارے ڈرگز میں گزارے اور پھر فجر کی نماز بھی قضا کر دے اور پھر وہ کہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے وہ بھول جائے کہ حضور کا حکم ڈرگز کی حوالے سے کیا ہے وہ بھول جائے کہ حضور کا حکم شراب کی حوالے سے کیا ہے وہ کہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے محافظ ملاد کا انکات بگرے آقا کے عظمتوں کے طرحانے بھی علاقے لوگ نعرے لگائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور وہ غلامی رسول میں ڈرگز کی قربانی بھی قبول نہیں کرتا نشہ کی قربانی بھی قبول نہیں کرتا پرناغرفی کی قربانی بھی قبول نہیں کرتا اور دعویہ اس کے مصطفیٰ کا ایسے بے شوان موجوان آ کر کہتے ہیں ارے بتاؤ تو سی ان سے پیار کرے کیسے تو پیار کرنے کا اور جو الٹینٹیف کا میں نے ذکر کیا ہے متبادل دینا ضروری ہے اس متبادل کو یاد رکھیں وہ متبادل عشق مصطفیٰ ہے اور اس کو پیدا کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے اس پریکٹیکل میتھڈ میں پہلا نکتہ بتایا دعائے عشق مصطفیٰ دوسرا نکتہ بتایا سیرت کا مطالعہ اس انداز میں مطالعہ کے ساتھ نورز بناتے رہیں اور یور لائف شوڈ ریول ورائنڈ آپ کی تمام زندگی حضور کی زندگی کے گرد گردش کر رہی ہو ایسے تخیلات ہوں ایسے خیالات ہوں نوٹس یوں بنائیں کہ اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی میں حضور کے قریب رہنے کی کوشش کروں گا التجائیں کروں گا تمنائیں کروں گا اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا اور اپنے والدین سے بھی کہوں گا اور سیرت کا جب مطالعہ کریں نوٹس بناتے رہیں اور ان نوٹس پر گھوڑ کرتے رہیں پھر تو موت سے بھی پیار ہو جائے گا موت سے بھی پیار ہو جائے گا کہ میں تو موت کو سینے سے لگاتا ہی سی لیے ہوں جب انکر نکیر پوچھیں گے نا قبر میں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے تو اس وقت تم کہو گے انہیں کو دیکھنے کے لیے میں نے شراب سے توبہ کی تھی انہیں کو دیکھنے کے لیے میں نے ٹرک سے توبہ کی تھی انہیں کو دیکھنے کے لیے میں نے گناہوں سے توبہ کی تھی میں نے تو اس کے مصطفیٰ کا وہ نشاہ پایا کہ اس نشاہ نے ہر نفس کی نفسانی خواہشات کو موت دے دی اور پھر میں نے موت کو سینے سے لگایا پھر اس وقت دل سے کہو گے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میں تو مرائی اسی کے لیے ہوں تاکہ ان کا دیدار ہو جائے ان کا قرب مل جائے اس وقت انسان کی یہ قیفیات کیسے بنتی ہیں جب زندگی میں اس دنیا میں تمہارا تخیر حضور کی ذات کی طرف رہے تمہارا تشور حضور کی ذات کی طرف رہے سیرت کا مطالعہ کرو حضور کے بارے میں سوچتے رہو کہ جنت میں سیرت کے ان واقعات کو ذات مصطفیٰ سے ڈسکس کروں گا اور آقا سے تفصیل پوچھا کروں گا اور یاد رکھنا جنت میں آقا کا پیار ہر امتی کے لیے یقصہ ہوگا ہر امتی کے لیے یقصہ ہوگا آقا ہر امتی کو اتنا وقت دیں گے ہر امتی سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ وقت دے رہے ہر عاشق سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ وقت دے رہے تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ماں باپ سے کہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا ہے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا اللہ نے اشارت فرمایا فلان قسائی فلان بچھر وہ بچھر جو گوشت کاٹ کاٹ کے بیجتا ہے جنت میں تیرا رفیق ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے حرض کی یا اللہ اس کا اڈریس بتا اس کا پتہ بتا وہ رہتا کہا ہے اللہ نے اشارت فرمایا فلان جگہ پر دکان ہے اس کی موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کر کیا رہا ہے پورا دن وہ گوشت کاٹتا ہے گوشت بیجتا ہے گوشت کاٹ کر بیج کر گھر جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہیں اس کے پیچھے جاتے ہیں جب وہ گھر جاتا ہے کمرے میں داخل ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی آج ہوں وہ کہتا ہے اللہ کے بندے آجا وہ جب گھر کے اندر جاتا ہے گوشت کاٹتا ہے کھانا پکاتا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس کے کمرے میں ایک انتہائی نحیف ایک کمزور عورت لیٹی ہوئی ہے ایک بڑی عورت لیٹی ہوئی ہے وہ کھانا پکاتا ہے خود نہیں کھاتا بڑے لات سے بڑے پیار سے اس بڑیا کو اٹھاتا ہے اسے بٹھاتا ہے اس کے موں میں نالے ڈالتا ہے اسے کھانا کھلاتا ہے اسے پانی پلاتا ہے اس کا موں صاف کرتا ہے جب اسے لٹاتا ہے جب وہ لیٹ رہی ہوتی ہے نا تو اس کے موں سے چند کلمات نکلتے ہیں وہ کچھ کہتی ہے وہ کچھ کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام غور سے دیکھ رہے ہیں سن رہے وہ کیا کہہ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ہے اللہ کے بندے یہ کون ہے اس نے کہا یہ میری ماں ہے کہا میں پورا دن قریب جاؤں گا میں ماں کے پاس آتا ہوں خود کھانا نہیں کھاتا پہلے اسے کھانا کھلاتا ہوں اس کی خدمت کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن جب یہ لیٹ رہی تھی تو اس نے کچھ کہا اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے کیا بتاؤں تجھے کیا بتاؤں یہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہیں نا یہ ماں اپنے بیٹے کو بہت کچھ سمجھتی ہے ماں نہیں جانتی بیٹے کی حیثیت کیا ہے ماں نہیں جانتی بیٹے کی وقت کیا ہے بیٹے کا مقام کیا ہے ارے میں تو ایک کسائی کا بیٹا ہوں لیکن یہ میری نادان ماں جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں نا تو یہ ایک دعا دیتی ہے اللہ تیری اس خدمت کو قبول کرے اور آخرت میں تو وقت کے نبی موسیٰ کا رفیق بنے جنت میں تجھے موسیٰ کا خرب ملے کہاں کہاں میں کسائی کا بیٹا کہاں موسیٰ نبی اللہ کہاں میں کساب کا بیٹا کہاں موسیٰ نبی اللہ لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا وہ دعا ہی دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرے نادان انسان آج تری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے تو اسے جملے سمجھتا ہے تو اسے نادان سمجھتا ہے دیکھ آج تیری یہ خدمت رنگ نائی ہے اس کی دعا رنگ نائی ہے آج اس کی دعا کے ساتھ کے بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ تیرے گھر میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے ماں سے کہا کریں ہے ماں اگر بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے امتی کو ماں کی دعا کے ساتھ کے جنت میں موسیٰ کی رفاقت مل سکتی ہے تو آقا کے امتی کو جنت میں آقا کا کچھ کیوں نہیں مل سکتا تو ماں کی خدمت کر کے تو دیکھ ماں سے کہ ہے میری ماں مجھے دعا دے کہ میں سچا عشق مصطفیٰ بن جاؤ یہ دیکھ پوائنٹ تھا ہمارے اس پر ٹین پوائنٹس ہیں اس پر انشاءاللہ آئندہ کنام ہوگا آج صرف آپ کو یہ بتا دیں گناہوں سے اور پھر خصوص یوکے میں جو ہمارا ایک پریکٹیکل میتھڈ ہے نشے سے بچنے کا لوگوں کو بچانے کا آپ کام کی طرح ہیں بچنے کا پریکٹیکل میتھڈ اس نے آپ چار پوائنٹس یاد کریں اس طرح میں نے ایک خدا نے کہا کہ آیات اور حدیث پیش کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا صرف آپ چار پوائنٹس یاد کریں کسی بھی نشے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس لبامہ کو زندہ کرنا پڑے گا ہمارے انتر دو فورسز ہیں ایک نفس ہمارا ہے ایک نفس لبامہ ہے جب سب سے پہلے اپنے شراب کو دیکھا ڈرکس کو دیکھا تو ایک آواز آئی اندر سے کہ تمہیں یہ ڈرکس لے لینے چاہیے you should take the drugs you should smoke the drugs you should drink alcohol ایک دوسری آواز آئی جس نے کہا نہیں شراب نہیں پینا اس پر عذاب ہوگا تمہارا رب نراز ہوگا جو آواز کہتی ہے شراب پیو ڈرکس دو گناہ کرو اس کو نفس ہمارا کہتے ہیں جو آواز کہتی ہے کہ ڈرکس نہ لو اسے نفس لبامہ کہتے ہیں جب کی قصد کی وجہ سے جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں یہ ہماری انٹرنل بیٹل ہے انٹرنل بیٹل ہے لوگ کہتے ہیں ہم گناہوں سے بچیں گے حرام سے بچیں گے شراب سے بچیں گے چونکہ اسلام میں شراب حرام ہے تو میں مسلمانوں کو ہی مخاطب کر رہا ہوں اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ تم پیو اور ذرا عشق مصطفیٰ کی شراب پیو ذرا یہ شراب پیو ایسی مستی ملے گی نا خدا کی قسم ہر شراب کو بھول جاؤ گے لیکن ان کا پیار ملے حقیقی ملے اس پیار کی دولت سے پھر دولت ایمان ایسی ملے گی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مست ہوگی پھر یہی تمنہ ہوگی کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں میں بفتی عظم ہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں میں پھر وہ انسان کو جب وہ میں اور وہ عشق مل جاتا ہے تو پھر کوئی اور عشق اس کو پسند نہیں آتا تو اس میں سب سے پہلے یاد رکھیں ان چیزوں سے بچنا آسان نہیں ہے جب عادت پڑ جائے نا تو یہ نہ سمجھو کہ صرف توبہ کر کے کسی میفل میں جائیں گے دعا کریں گے رکت انگیز دعا سنیں گے سب کہیں گے انشاءاللہ آویل نیو سین اگین انشاءاللہ آویل نیو سین اگین پھر ہم داڑی بھی رکھ لیتے ہیں جببہ بھی پہن لیتے ہیں امامہ بھی پہل لیتے ہیں پھر دندار بھی بن جاتے ہیں امام مسجد بھی بن جاتے ہیں قاری بھی بن جاتے ہیں لیکن گناہوں کا سنسلہ جاری ہوتا ہے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باطن ابھی پاک نہیں ہوا تو باطن کی طہارت و پاکیزگی کے لیے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھ لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ حرام سے بچنا آسان نہیں ہے لیکن جب آپ حرام سے بچنا چاہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ حلال سے بھی بچیں کچھ نہ کچھ حلال سے بھی بچیں اس نفس امارہ کو جو مر گیا ہے گناہ کر کر کے ہم نے نفس امارہ کو زندہ کیا اور نفس لوامہ کو مار دیا اب اس نفس لوامہ کو ایک مرتبہ پھر ریوائیو کر we have to reinvigorate it we have to revive it we have to give it life again in order for you to revive it there are certain practices we have to do we have to train ourselves اپنے آپ کو train کرنا ہے training کرنی ہے training کے لیے یہ ہے کہ ہر روز پہلے سات دنوں کے لیے for seven days ہر روز ایک مباہ کام سے بچیں مباہ کیا ہے جس کے کرنے پر سواب نہیں نہ کرنے پر گناہ نہیں ہر روز ایک مباہ کام سے بچیں حرام سے جب بچ رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مباہ کام سے ضرور بچیں مثال کے دور پر ابھی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے میں پانی پینا چاہتا ہوں اب پانی پینے میں نہ سواب ہے اگر وہ دیگر احکام ہیں جو اس کے لیے سواب کا باعث بنتے ہیں سنت کے مطابق پیا یا دیگر لیکن جنرلی یہ مباہ کام ہے چاہے پینا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں ابھی نہیں پھیوں گا کیوں؟ ہے نفس تیری ہر بات کو کیوں مانو تو جو کچھ کہتا ہے میں تیری اتحاد کرتا ہوں جو کچھ کہتا ہے ہر لوگ سمجھتا ہے کہ صرف حرام سے بچنا ہے بغیر مبالغہ کے میں لاکھوں نہیں کہتا لیکن ہزاروں لوگ الحمدللہ دنیا پر دنیا میں تحریک کمدر غدا کے اس منحج کے تحدث پر عمل کر رہے ہیں اور اس کا رنگ پھر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ لوگ جو زندگی بھر کوشش کرتے رہے وہاں پر یوکے میں تو ڈرگز کے خاتمے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے لیکن یہ صوفیانہ کام ایسا ہے کہ وہاں کے انگریز بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ڈرگ ایڈکٹس کو توبہ تو نہیں کرا سکتے ہو اور بے شمار پھر اس کی وجہ سے دولت ایمان سے الحمدللہ مالا مال ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے مباح سے بچنا دیکھئے آپ تھکے ہوئے سخت تھکے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ اپنی باڈی کو سٹریچ کریں آپ لیٹنا چاہتے ہیں کہیں ابھی نہیں لیٹوں گا ہے نفس تو چاہتا ہے کہ میں ابھی ریسٹ کروں ابھی ریسٹ نہیں کروں گا میں دو گھنٹے بعد ریسٹ کروں گا آپ کا چیت چاہتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کا چیت چاہتا ہے آج بریانی کھاؤں بہترین بریانی آپ کی وائف گھر میں موجود ہے بگا بھی سکتی ہے اچھا کھانا بگائی آپ کو آج بریانی نہیں کھاؤں گا آج کچھ اور کھا لوں گا ہر روز اچھا آپ گھر سے باہر جانا جاتے ہیں اپنے فرنس کے ساتھ ایوٹنگ پر جانا جاتے ہیں آپ کے فرنس آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ باہر چلے let's go out for a bit آپ جانتے ہیں آپ باہر جانا حلال کاموں کے لیے جائز ہے لیکن آپ کہتے ہیں آج نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا نفس کہہ رہا ہے آج میں نے نفس کی کچھ نہ کچھ مخاطفت کرنی ہے ہر روز ایک کام ایسا کریں جو مباہ ہو اور اس سے بچیں یہ ساتھ دنوں کے لیے ساتھ پہلے ہفتے کے لیے دوسرے ہفتے ہر روز دو مباہ کاموں سے بچیں دو مباہ ہر روز تیسرے ہفتے تین مباہ یعنی جائز کاموں سے چوتھے ہفتے چار مباہ کاموں سے بچیں پانچ میں ہفتے پانچ گناہ مباہ کاموں سے بچیں چھتے ہفتے چھے مباہ کاموں سے بچیں جب چھے ہفتے گزر جائیں گے ہر روز چونکہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں نفس کہتا ہے روٹی کام کھا لیتے ہیں نفس کہتا ہے فلان ٹرنک پی ہم پی لیں چونکہ پیسہ بھی ہے اور ہم خرید بھی سکتے ہیں چونکہ ہر اس کی بات کو ہم مانتے ہیں کوئی مضاحمت ہی نہیں اس سے کوئی لڑائی ہی نہیں اس سے کوئی جھگڑا ہی نہیں پھر اچانک جب آپ کا کوئی دوست کہتا ہے اور ڈرگز پی لیں تو چونکہ آپ کو نفس کی اطاعت کی اتنی عادت ہو چکی ہے جو نفس کہتا ہے آپ کرتے ہیں وہ ڈرگز دیتا ہے آپ ڈرگز بھی لیں لیتے ہیں لیکن اگر مضاحمت کی عادت ہو گئی نفس کے لیے کوئی ہرٹلز کریٹ کیے کوئی اپسٹیکلز کریٹ کیے رکاوٹے کریٹ کیے تو آپ کو بتاؤں چھے ہفتے جب آپ کے گزریں گے تو ہر روز آپ چھے مباہ کاموں سے بچ رہے ہوں گے پھر کچھ عرصے کے لیے چھے ہفتے جاری رکھیں ہمارے کچھ بردرز وہاں پر ہیں بارہ ہفتوں تک جاری رکھتے ہیں ہر روز بارہ کاموں سے بچتے ہیں بارہ مباہ کاموں سے مشکل کام ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جب آپ چھے ہفتے چھے مباہ پرمیسیبل ایکٹ سے بچیں گے ہر روز چھے چھے کاموں سے بچیں گے آپ محسوس کریں گے کہ ایک روحانی طاقت ہے ایک مرتبہ پھر زندہ ہو رہی ہے وہ نفس اللوامہ وہ سپریچل فوس جس کو آپ نے مار دیا تھا گناہ کر کر کے مار دیا تھا وہ ایک مرتبہ پھر آنکھ کھولے گی وہ آنکھ کھولے گی آپ کو محسوس ہوگا اور پھر جب کوئی درگس کی دعوت دے گا تو آپ درگس کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ وہ روحانی طاقت ٹریننگ ضروری ہے اس کو ہم نے ٹریننگ کرنا ہے جب وہ زندہ ہو گئی جب وہ مضبوط ہو گئی وہ طاقتور ہو گئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو واقعات آپ اولیاء اللہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کشف الماجوب میں پڑھتے ہیں کودر کلوب میں پڑھتے ہیں تذکرہ اولیاء میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ اللہ والے کیسے ہوتے تھے آپ کو اپنے باطن میں اولیاء لگ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا سونا بھی مل گیا اور اب سونا بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا وہ گھر جاتا ہے پوری رات اپنے گارٹن کو ڈک کرتا ہے اپنے گھوٹی آٹین کو ڈک کرتا ہے اور مٹی جمع کرتا ہے آدھی رات مٹی جمع کرنے میں لگا دی اور آدھی رات کل ہو اللہ اہد پڑ پڑ کے تھوکے مارنے میں لگا دی وہ مٹی چینج نہیں وہ سونا نہیں بنی دن کے وقت خاجہ نظام پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے ارز کرتا ہے کہ میں نے بھی وہ عمل کیا تھا جو آپ نے کیا تھا لیکن وہ سونا کیا سنہری اس کا رنگ بھی نہیں تبدیل ہوا سونا کیا بنتا کچھ بھی نہیں ہوا میں پھونکے ہی مارتا رہا آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں مٹی کو سونا بنانے کی صلاحیت ہے لیکن اس کے لئے نظام دین کی زبان بھی تجاہیے نا وہ جو اپنے نفس کی مخالفت کی عادت بنا لیتا ہے نفس کے خیر کرنے کی عادت بنا لیتا ہے پھر اس کی زبان میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے تو نفس کی مخالفت کی عادت پیدا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ بری صحبت سے بچنا یہ ہر ایک دوست کے لئے ہر ایک بھائی کے لئے پیغام دیتا ہوں اگر آپ بری صحبت سے نہیں بچتے اس کے لئے آپ کو اپنا فیس بک اکانٹ ڈیکٹیویٹ کرنا پڑے کر دیں اپنا واتس اپ اپنا نمبر چینج کرنا پڑے کر دیں if you do not refrain from bad company remember it's impossible for you to refrain from drugs and alcohol یہ ایک impossibility ہے نممکنات میں سے اور bad company یاد رکھیں صرف انسان نہیں اس طور میں bad company internet بھی ہے اس طور میں bad company movies بھی ہیں اس طور میں bad company آپ کا mobile phone بھی آپ کا smart phone بھی bad company یہ نہیں ہے کہ صرف انسانوں سے بچنا ہے صرف اس bad company سے بچنا ہے دیکھیں کبھی کبھی آپ کوئی movie دیکھتے ہیں صرف entertainment کے لئے صرف entertainment کے لئے آپ کہتے ہیں میں صرف entertainment کے لئے movie دیکھ رہا ہوں لیکن آپ entertainment کے لئے یا کوئی thriller movie دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ کسی اور نیت سے رہے لیکن کوئی ایسا سین آتا ہے وہ آپ کے مائنڈ کو ٹرگر کرتا ہے کوئی اور خیال پیدا ہوتا ہے آپ اس کو پوز کر دیتے ہیں اور پھر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو اس سے بھی بتر ہو اور پھر آپ کو گناہیں کبیرہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو بری صحبت صرف انسان نہیں ہے اگر آپ اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے انٹرنیٹ کو اگر آپ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو کریں اب بہت سارے ہمارے یوتھ نوجوان گئے دیں کہ انٹرنیٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا پاسیبل نہیں ہے ہمیں یونیورسٹی کا کام کرنا ہے ریسرچ کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے اس کا حل یہ ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اپنے پی سی کو اپنے انٹرنیٹ کو اپنی لیونگ روم میں رکھیں جہاں آپ کی فیملی کے عام دورفت کا سلسلہ ہو آپ کی بہنیں آپ کے بھائی آپ کے گھر کے افراد آتے جاتے ہوں وہاں آپ انٹرنیٹ پر کام کریں کیونکہ ان کی شرم کی وجہ سے پھر آپ گناہ نہیں کریں گے آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے تو بری صحبت سے بچنا یہ سیکنڈ پوائنٹ درینڈ پوائنٹ اس لانت سے بچنے کے لیے فور رکا سلوشن اسے کہتے ہیں فور رکا سلوشن چار رکتوں کی سلوشن وہ یہ ہے کہ جب بھی دیکھیں اس طرح میں نے کہا اس گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی سپیرچل فوسز کو زندہ کرنا ہوگا کسی ولیہ کامل سے بابستہ ہونا ہوگا اور یہ آپ کی خوشبختی ہے کہ آپ کے مربی آپ کے شیخ ایک روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور صرف اور صرف نالج نہیں دیتے آپ کو تصوفی دیتے ہیں ہمارے پاس دعاں گمراہ لوگ بھی آتے ہیں بدعقیدہ بھی آتے ہیں بدعقیدہ جو تصوف کو مانتے نہیں لیکن ان کے بچے جو ڈرگز میں مبتلا ہیں اپنی زندگی پر بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صوفی تو نہیں بنیں گے صرفی ہی رہیں گے لیکن اس لانت سے بچانے کے لیے کیا ان چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں وہ تو شرک ہے داتا کو پکارنا شرک خاجہ کو پکارنا شرک ان کو تو پکارنا لیکن یہ ان کی جو تعلیم ہے یہ مفید ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ اس تعلیم پر عمل کر کے ڈرگ کی لانت سے بچ چکے ہیں شراب کی لانت سے بچ چکے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی راپر لگا لائے تو ہیں ان کو باتوں ہی باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں بس اسی کے پہانے پھر پھر وہ ڈرگ اس سے بچتے ہیں تو پھر کوئی اور ڈرگ مل جاتا ہے اور پھر جب وہ ڈرگ مل جاتا ہے تو پھر سارے دنیا کی ڈرگ وہ بھول جاتے ہیں تو سب سے پہلے فور رکا سلوشن کہ اس دوران جب آپ اپنے نفس کا مقابلہ کر رہے ہیں اس دوران اگر آپ نے ڈرگ لے لیا پھر کیا کریں گے یہ وعدہ کریں کہ آپ چار رکھتیں ادا کریں گے دو رکھتیں توبہ کی اور دو رکھتیں شکرانے کی توبہ کہ یا اللہ جو آج میں نے اپنے نفس کے کمزوری کی وجہ سے اپنی کمزوری کے وجہ سے شیطان کے حملے کی وجہ سے اگر آج میں نے ڈرگ لے لیا تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور توبہ کے بعد توبہ کی دو رکھتیں پڑھنی ہیں ان دو رکھتوں کو پڑھنے کے بعد شکرانے کی دو رکھتیں پڑھنی ہیں یاد رکھیں اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں اور شیطان آپ کو گراہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہہ رہے گناہ کر اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے اگر آپ گناہ نہیں کرتے اگر آپ ڈرگ نہیں لیتے تو شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے اسے درد ہوتا ہے اسے غصہ آتا ہے لیکن اگر آپ ڈرگ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کرتے ہیں شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں تو اس سے شیطان کو اور زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اس سے شیطان کو اور زیادہ تکلیف پہنچتی ہے مجھے ایک بھائی نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کرو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں practical method بتاتا ہوں چار رکھتیں پڑھنی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے مجھے کہا کہ پہلے دن میں نے چالیس رکھتیں بڑھی میننگ اس نے دس گناہ کیے ہر گناہ پر چالیس رکھتیں کہتا ہے دوسری دن چھتیس پھر بتیس رفتہ رفتہ اب وہ وقت آیا ہے کہ اب ایک رکھت بھی نہیں بڑھتا کیوں وہ اس لیے شیطان جانتا ہے اگر شیطان کو اس بات کا علم ہو گیا نا اگر شیطان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اس نے ڈرگ لے لیا تو پھر یہ مجھے مارے گا بھی یہ بدلہ بھی لے گا یہ ریوینج لے گا یہ رکے گا نہیں ہم کہتے ہیں شیطان ایک مکہ مارے نا تو اب گر نہ جاؤ گر کے لیٹ نا جاؤ گر کے لیٹ نا جاؤ گر نا پیٹس ایم پوسیبل اکھان میٹو اکھان میٹو اکھانی فرینڈ فم مجبور کیا آپ اٹھ کر فوراً چار رکھتیں ادا کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا اسے تمہارے گناہ نہ کرنے سے تکلیف تو ہوئی لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس نے گناہ کرنے کے بعد چار رکھتیں پڑھنی ہیں ایک وقت آئے گا تم ڈرگ کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے ہو گئے گا نہیں نہیں ڈرگ نہیں پینا وہ خود رکھے گا وہ خود رکھے گا ہو گئے گا ڈرگ نہیں پینا شراب نہیں پینی کیوں اسے پتا ہے کہ اگر پی نہیں تو یہ بدلہ لے گا وہ اس کا بدلہ بہت سکتا ہے وہ ایک شخص نے ایک نماز مس کر دی ایک نماز فجر کی قضا ہو گئی تو پھر مسلسل ایک سال روزے رکھی ایک سال روزے رکھی شیطان سے بدلہ لینے کے لیے لیکن اس کے بعد پھر نماز قضا نہیں ہوئی کیوں کیونکہ پھر اس کے بعد اسے کسی علام کلک کی ضرورت نہیں تھی شیطان خود آکے جگہتا اجھے نماز ادا کرتا ہی نماز قضا نہیں ہوگا کیوں شیطان جانتا تھا کہ ایک قضا ہوئی تو ہے ایک سال کا روزہ اب ایک اور قضا ہو گئی تو پھر پتہ نہیں کیسے بدلے لے گا امام اعظم کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا میں نے کچھ خزانہ رکھا تھا کچھ مال رکھا تھا گم ہو گیا کوئی ورد دیجئے تو امام اعظم نے کہا ورد دینا میرا کام تو نہیں ہے لیکن ایک تجھے عمل دیتا ہوں ایک سو رکھتیں پڑ ایک سو رکھتیں پڑ اور ایک سو نفل ادا کرنے کے بعد تجھے وہ مل جائے گا ابھی اس نے چند رکھتیں ہی رات پڑی تھی کہ یاد آ گیا کہ خزانہ میں نے کہاں چھپایا تھا وہ دولت میں نے کہاں چھپائی تھی یاد آئی خزانہ لیا دن کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا کہا وہ جہاں میں نے مال و اسباب چھپایا تھا مجھے یاد آ گیا کہا کیا کمال ورد دیجئے آپ نے فرمایا وظیفہ کچھ نہیں تھا مجھے پتا تھا کہ شیطان تیرے خزانے کا دشمن ہے یہ جو تو بھول گیا تھا نا شیطان تجھے اس خزانے سے محروم کرنا چاہتا تھا شیطان نے تیرا خزانہ چھپا دیا تھا لیکن وہ دنیا کا خزانہ ہے یہ سو رکتیں آخرت کا خزانہ ہے وہ یہ تو قبول کر لے گا کہ تجھے دنیا کا خزانہ مل جائے لیکن یہ سو رکتوں کا خزانہ تجھے نہیں دے گا تو میں نے کہا سو رکتیں پڑھ لے اگر تو سو رکتیں پڑھے گا اس یقین کے ساتھ خزانہ نہ ملا تو پوری ادا کروں گا تو وہ شیطان جس نے تجھے بھلا دیا تھا وہ خزانہ رکھا گا ہے وہ خود یاد دلا دے گا لیکن میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تُو نے سو رکتیں پڑھی تھی وہ نے کہا نہیں حضرت جب وہ یاد آ گیا تو پھر میں نے سو رکتیں چھوڑ دی کہا شیطان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دنیا کا خزانہ مل گیا ہے تو اب اس سے بدلہ لیتا آخرت کا خزانہ بھی حاصل کرتا اور سو رکت ہے پوری کرتا ہماری پرابلم یہ ہے ڈرگ سے بچیں گے ڈرگ نہیں لیں گے شراب نہیں پییں گے بھائی کیسے شیطان سے بدلہ بھی لیں گے ایک تو مباہ کاموں سے بھی بچنا ہے اور دوسرا بدلہ بھی لیں نا ہے شیطان سے چار رکتیں پہلا ایک پوائنٹ کیا تھا بری صحفت سے بچنا مباہ کاموں سے بچنا چھے ہفتوں کا جو میں نے عمل بتایا ہے اور پھر فور رکا سلوشن آج کے بعد ارادہ کر لیں صرف ڈرگ سے حوالے سے نہیں صرف شراب کے حوالے سے نہیں کوئی بھی گناہ ہو گیا تو ہم چار رکتیں لازمی پڑھیں چار رکتیں لازمی پڑھ کے ہم شیطان سے بدلہ لیں گے اور پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے ہر روز رات سونے سے قبل محاسبہ کرنا ہے پورے دن میں آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں پورا دن جتنی نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں آج فجر کی نماز ادا کی ہے اللہ میں اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا یہ تیرے کرم سے میں نے ادا کی تیرہ شکر ادا کرتا ہوں میں نے اپنے والدین کو دیکھا اور مسکر آیا اور ایک حج کا سواب حاصل کیا والدین کو دیکھنا اور مسکرانا حج مبرور کا سواب ہے میرے اللہ یہ میں نے اپنی قوت سے نہیں کیا تیرے کرم کے بغیر ممکن نہیں تھا آج میں نے یہ سواب حاصل کیا تیرہ شکر ادا کرتا ہوں آج میں نے صدقہ پڑھا تیرے شکر ادا کرتا ہوں آج میں نے دین کی دعوتی تیرے شکر ادا کرتا ہوں پورے دن کے اچھے عامال نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے پھر اس کے بعد پورے دن کے گناہوں کو یاد کرنا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا ہے یہ چار پوائنٹ سے چار تحفے آپ کو آج دے رہے ہیں ہم آج اس کی میفل میں فور پریکٹیکل میتھڈز آف ریفریننگ فرم آلکاول انڈرگز اس ڈرگز کی لانت سے بچنے کے لیے یہ چار پریکٹیکل میتھڈز ہیں ان پر آپ عمل کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ دل کی دنیا کیسے عباد ہوتی ہے پھر دل سے پھر اس کے بعد تذکیہ نفس کے گناہوں کے ساتھ دروازوں کو بند کرنے کا پریکٹیکل میتھڈز ہے وہ کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے تو صرف ان چار پوائنٹ پر میں آپ آج کی اس میفل کو اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ان چار پوائنٹ پر آپ عمل کریں دل کے پھر گناہوں کے ساتھ دروازوں کو بند کرنے کا جو پریکٹیکل میتھڈ ہے اس پر پھر ہم آئندہ عمل کریں گے بتائیں گے اور اس کے ذریعے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیسے ملے گا حضور کی پھر محبت کیسے ملے گی حضور کا عشق کیسے ملے گا حضور کا قرب کیسے ملے گا حضور کی زیارت کیسے ہوگی اگر آپ اس ڈرگ سے بچیں گے اس کی لانت سے بچیں گے پھر مدینے والے آقا کرم فرمائیں گے ایسا کرم فرمائیں گے ایسی رحمتوں کی برسات ہوگی ایسی انعیت برسات ہوگی کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی پھر فقط مدینے والے کا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا پھر دل سے ایک آواز آئے گی پھر کوئی بھی کہے گا کہ آگ گناہ کر لے تم کہو گے نہیں ایسی دنیا کی عارضی محبت عارضی چاہت عارضی الفت اور عارضی لذت کو کیوں حاضر کرو مجھے تو ترک لذت کی لذت مل گئی ہے ترک لذت بھی نہیں لذت سے کم کچھ مزا اس کا بھی دیکھا چاہیے اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت نخانی جب ترک لذت کی لذت مل گئی تو پھر تم کہو گے کہ وہ جو سبب وجود کائنات ہیں وہ جو مستا کے لولا کا لما خلق تر افلاق ہیں وہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی وہ کہ اگر وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی وہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے وہ نہ ہوتے چاند تارے نہ ہوتے وہ نہ ہوتے یہ محفلے نہ ہوتی وہ نہ ہوتے یہ ملاد نہ ہوتی وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا جن کے لیے کہا گیا زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے بدن میں ہجان تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلن سزائے مہن پیسے منن یہ عمد و عمد تمہارے لیے یہ عمد و عمد تمہارے لیے ہونا یہ پھول تو پھل پھل کترن نم بھی نہ ہو جب انہیں بھار میں کلیوں کا تبس سن بھی نہ ہو پھر نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو ہماری ہر گفتگو کا آغاز اور ہر گفتگو کا اختتام پریلی کے مجاہد کے کلام پر ہوتا ہے فرماتے ہیں یہ سبا سنک وہ کلیچ تک اب سننے کے نہیں یہ سبا سنک وہ کلیچ تک یہ زبا چہک لب جو جلک یہ مہک جلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دمکی بہا رہے یا سمن یا سوسن یا سمن یا بنفس سن بلنسترن گل سر میں لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے ونہ تھا تو باغل کچھ نہ تھا ونہ ہو تو باغل سفنا بعد اب جکال سرے ویلا کمی نام لوگ لباغ کا گل تر محمد مصطفی چمن ان کا پاک دلار ہے چمن ان کا پاک دلار ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم بائے تقدیر حمدللہ رسالت حمدللہ آپ لوگ آپ لوگ ہوش حواظ کے ساتھ سہلے بیٹھے رہے ہیں آپ لوگ کوئی میری گزارش ہے تمام احباب سے آپ سب تشریف کریں ابھی بیٹھیں ابھی ہم یہاں موجود ہیں ابھی ہم یہاں پر ہیں ابھی تو نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے اور ایک اعلان سمات فرمائیں ایک اعلان سمات فرمائیں ہماری دو کتابیں سبحان الرحمن اللہ جل وعلا کی تنظیح کے بارے میں تنظیح باری تعالیٰ کے بارے میں ایک موضوع ہے جو بدعقیدہ کے رد میں ہے وہ کتاب سٹول پر موجود ہے وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم کتاب جس کا مقصد جس کا موٹیف اہل سنتی و جماعت کا اتحاد ہے اس موضوع پر کتاب مسلک اعتدار کے نام سے یہاں پر سٹول پر موجود ہے اس کتاب کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا لیکن کہنے والوں نے کہا ہم سنتے رہے اور ان کا عدد کرتے رہے لیکن کسی نے تحرینی جواب نہیں لکھا ہم تحرینی جواب کے منتظر ہیں اپنے بزرگوں سے انتجا کرتے ہیں کہ تحرینی جواب لکھیں اور ہمیں توبہ کا موقع علاقہ فرمائیں اور داد دیں تحرین کے کنزر ہدا پوری دنیا میں جنہیں بھی نرک گئیں کسی نے آپ کے پر زبان درازی نہیں کی ہمارے مدلک جو کچھ کہا جاتا رہا ہمارا ہر نوجوان صحت رہا آپ کو دعای دیتا رہا ہماری گزارش ہے کہ جلد اس جلد اس ایک چپٹر کا کم از کم تحرینی جواب لکھیں اگر نہیں لکھ سکتے تو آپ حکم دیں ہم اس کتاب کو عام کرتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کو ایک پلٹ فارم پر جمع کرتے ہیں یہی ہمارا مقصد یہی ہمارا موتین یہی ہمارا مشن کیا ہے اتحاد اہل سنت و جماعت ہے اللہ جللہ وعلا اہل محبت کو اہل حق کو ایک پلٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت پیر کوسل ربانی صاحب اور پھر خصوص حضرت الشیخ مئنیہ صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس میں فرم تشریف لائے آپ نے ہمیں مدلو کیا اور آپ کی زیارت کا موقع میا جزاکم اللہ خیئی صحیح جزا جزاکم اللہ خیئی ماشاءاللہ سبحاناللہ پروگرام بہت ہی شاندہ راز میں اقتدام پذیر ہوا عدی رحمانی گروہ کے جانب سے حضور مہین المشاہد کے حاصل سے حضرت علم شاقیب صاحب کو مبلغ اہل سنت آواز سے نوازہ جا رہا ہے اس آواز پر حضور سید مقدم عشب جانیل سبنانی رحمت اللہ علیہ کا روزہ اقدس ہے آپ کماوی حضرات خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں اور جو ہے یہ استقبالیہ جو اس وقت قوم محفیل ہے اس کا جو ہے نظارہ کریں مشاہدہ کریں نارے نارے رکبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت پیر ساکیم مصطفی صاحب پیر ساکیم شامی صاحب قبلہ پیر ساکیم شامی صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت سلام موسیقی